موسیقی ایک ایسی ہماری بہن تھی جو ایک ستنطرتہ سینانی تھی اور کیول ستنطرتہ سینانی نہیں تھی وہ ہمیشہ یوکوں کے کلیان میں اور دیش کے سروہ دھرم سمبھاؤں میں ایک خیال دیتی تھی نیا یوک ایک سامرتھوان یوک بنے اور وہ کسی دھرمہ اور جاتی کرنا رہے اس کے دل پر اس طرح کا پراؤں نہ ہو جائے اس طرح کا وہ ہمیشہ ویچار کرتی رہتی تھی ایک ایسی نیتری تھی جو راج نیتی سے پریپیکش ہو کر مانو دھرم کے بکاس کے لیے کئی مہلوں تک جا کر اپنے سمبھن پرستہ پیت کرتی تھی وہ ہمیشہ لوگوں کو ملتی تھی جانا بڑے لوگوں سے نہیں بڑے لوگوں سے بعد میں بڑے لوگوں سے بات میں بڑے لوگوں سے بھی ملتی تھی لیکن پہلے سب سامان یمان آدمی سے ملتی تھی کیونکہ وہ ہی سب پران ہے نا دیش کے وہ کہتی تھی کہ ہمارا ہندو بھائی مسلمان بھائی ایسائی بھائی سب ہم لوگ برابر ہیں اور ہم لوگ سب کے آتما ایک ہی ہے چاہے ہم لوگ کی شریر الگ الگ ہوں اور اس مجھے پہ انہوں نے بہت کاری کیے ان کے جو بھی پرائت نہ تھے وہ ہی تھے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے راج کی اس طرح پہ جو کچھ بھی کاروائی وہ تو چلنی چاہیے لیکن ایک سیٹیزن آف ون کنٹری ویتا سیٹیزن آف انہذا کنٹری ان میں کسی بھی وقت کوئی دوری نہیں ہونے چاہیے ان کی سوچ تھی کہ ہمیں پہلے دیش کو پرات مکتر دینا چاہیے اور اس کے بعد جس سنستہ سے بھی جڑے ہیں اس کے کام کو دینا چاہیے پھر اپنے سوارت کو رکھنا چاہیے موسیقی موسیقی This incident relates to the times when the freedom struggle was in its final stages it was the year 1942 when the Quit India movement under the leadership of Gandhiji was echoing across the nation a little girl accompanied by her classmate had left her school and slipped onto street to join revolutionaries raising slogans موسیقی زیادی کی زیادی کی لڑائی کے دنوں میں میں تو بچی تھی لیکن اُس زمانے میں چھوٹے بچوں میں بھی جو جذبہ تھا جو بھاونائے تھی وہ عدود تھی موسیقی مجی آدھے ایک بار ہم نے لڑکیوں کا ایک سنگثت بنایا تھا تو انیس سو بے آلیس کے دنوں میں گاندھی جہنتی پر ہرتال اور پھر جلوس یہ سب چھوٹے چھوٹے بچیوں نے اس کو سنگٹھت کیا اور ہم نے بچیوں کو ایک ایک کولیش پر بھیجا کہ جا کے لڑکوں سے کہو کہ باہر نکلو آج تو آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے اور جلوس میں شامل ہونا ہے مہاتمہ گاندھی کی جائے بولنا ہے تو سب سے بڑے کولیج میں جس میں اس زمانے میں دو تین ہزار لڑکے پڑتے تھے وہ چھوٹی بچیہ گئی فراک والی ہمارے ساتھ کام کرنے والی کام یعنی سکول سے نکلی وہ اور جا کے نارے لگانے لگی نکلو آزادی کے لیے لڑنا ہم سب کا کام ہے تو پرنسپل کو لگا چھوٹی بچیہ ہیں بہت بڑے آدمی تھے پرنسپل وہ بہت بڑے ویدوان گئے اور بچیوں کو پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بچیوں پڑھنے دو لڑکوں کو کولیج کے تو نے کہا یہ پڑھتے رہیں گے آزادی کے لیے کچھ نہیں کریں گے ایسے ہو سکتا ہے ان کو نکلنا چاہیے اور پھر نارے لگانے لگی مات مگنے کی جائے تو انہوں نے کہا ایک بچی کو بولا کہ جو ذرا ان میں سے نیرتا تھی بیٹا میں تم کو چوکلیٹ دوں گا خوبصارے چوکلیٹ ساتھ لے گئے تھے تو اس نے کہا ہمیں چوکلیٹ نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اور لگن نارے لگانے سارے دو ہزار لڑکے وڑے وڑے بہرائیں اور جلوس میں شامل ہو گئے یہ لڑکی آگے اور کالیش کے لڑکے ان کے پیچھے لاما جلوس نکلا this was the passion Nirmala جی had for freedom during her childhood Nirmala جی was born on 17th of October 1929 at Binde village of Nagpur her father Srivivi Deshpande was a freedom fighter a famous writer in Marathi language and a thinker her mother Srimati Vimla Bhair Deshpande was an educationist a writer and a social worker she was also an ex-deputy minister of Madhya Pradesh in independent India Nirmala Ji had inherited her good qualities from her parents she was a freedom fighter a social worker multilinguist skillful writer an editor impressive speaker working for the international peace and supporter for the common man M.R.O.S. سکھ باتا جائے تو بڑھتا ہے اور دکھ باتا جائے تو گھٹتا ہے تو انسان کو یہ بات کے کھانے کی جیون جینے کی کلا آدھر ہو تو دش کے دکھ مٹ جائیں گے she considered education as an important source for serving the nation she did her m.a. in political science and began to work on the post of lecturer however her commitment to serve for the masses lead her towards the constructive work being carried by Gandhiji ان کے آشرم میں رہ کر وہ جو جیون کی شکشہ ہے وہ پرابتہ ہوتے تھے جس میں کہا جاتا ہے انگریزی میں harmony between head hands and heart ردائے ہاتھ اور دماغ تینوں کے بیچ میں ایک سسوواد ہو اور تینوں کا وکاس ہو ان کے جو شکشہ کے ریوک تھے اس میں ہر کوئی ہاتھ سے کام بھی کرتا تھا ہر کوئی دماغ کی شکشہ جو آج کل دی جاتی ہے وہ بھی پرابت کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ردائے کا وکاس یعنی گنوں کا وکاس اچھے انسان بننے کی شکشہ ایک دوسرے کی مدد کرنا دوسروں کے لیے کچھ کرنا سیوا کرنا یہ سارا سکھایا جاتا تھا تو وہاں سے جو بھی نکلتا تھا وہ سمانتا کا پاتھ سہشتا سے پڑ لیتا تھا اور گریبوں کی سیوا ضرورت مندوں کی سیوا یہ بھی سہشتا سے سیکھ لیتا تھا تو آشرم ایک جیون کی شکشہ دینے والا ایک ستھان تھا Gandhiji's philosophy continued to influence her as an adult as well she resigned from her post she pledged to stay unmarried all her life and devoted herself to the work being carried out by the Akhil Bharatiya Roshnatmak Samaj she worked extensively for the cause of education, employment and empowerment of tribal and backwood communities in Harijan Sevaksang کے دوارہ شکشہ کے کشیتر میں بہت کام ہوا ہے ہزاروں پچیتر سال میں ہر جگے جو ویدیالے چھاتر آواس ہم نے چلائے میں اس وقت ہری جن سیوکسنگ کی ادھیکشہ ہوں تو ہمیں بڑا گرب محسوس ہوتا ہے کہ ہری جن سیوکسنگ کے چھاتر آواس میں پڑھا بالک تریویندرم میں بھارت کا راشترپتی بن گئے شری کے آر ناراڑا تو ان کو اتنا اس سنستہ سے پیار تھا کہ جب وہ بن گئے تو ہم نے وہاں ان کا بڑا ساغت سما روکیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ گاندھی جی دوارہ ستھا کہ ہری جن سیوکسن سنستہ اور اس کا چھاتر آواس نہیں ہوتا تو میں جیوان میں کچھ نہیں بان پاتا میں کہیں گائے چراتا ہوتا In 1952, she got associated with Vinova Bhave's Boodan Movement This was a campaign to gift land among the landless farmers At that time, the Boodan Movement started at every corner of India To accomplish this mission, she went around the country on long padhyatras and created awareness for the Bhoodan Movement among the masses and became an independent to an independent which prétend vanね Terra جیدی جی ایک محان حصتی سنواز وہ بینوبا جی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہی اور پورے بھارت میں چالیس ہزار کلومیٹر کی یاترہیں کی اور بینوبا جی کے ساتھ انہوں نے سامانت برگ سے گریب لوگوں کے لیے جمین مانگا بودان یگیا کے انترگت اور اس جمین کو لے کر بینوبا جی کے ساتھ وہ گریب لوگوں کے بیچ میں باتتے ہوئے چلے گئے موجودہ مجھے شکریہ دائیسے ہیں دیدی اتینت آدھر سوچک شبد ماکیوکی ہے تو وہ شبد پھر لوگوں نے اپنانا شروع کیا اور بولنا شروع کیا اور وہ اتنا پرچلیت ہوا کہ وہ جگت دیدی بن گئی دیدی کے گون تو تھے ان میں وہ سب کا خیال رکھتی تھی بڑوں کا بھی چھوٹوں کا بھی سب کا یعنی کسی کسی کبھی کسی کبھی سات دشمان ہی نہیں تھی وہ بلتی تھی ان کی میرے ساتھ ہوگی تو ہو نہیں تیچے وہ ان کا پرشنہ ہے مجھے نہیں ان سے دشمانی کرنی مجھے پیارے دین آن کو اس لئے وہ ساتھی آہیو سا اور پرے یہی ساندیشا انہوں نے بعد میں بھی وہی بھیجانا In those days communal rites and tensions were a normal routine Nirmala Ji founded the peace training center at the Kasturbha gram near Indor here the social workers were trained how to ensure peace شانتی سینہ ویڈیال ہے Phrasturbha gram in Indor کے نیدیشت کے روپ میں نرمالا جی نے شانتی سینکو کی ایک شرنکلا تیار کی تکھا انہیں پرشکشت کیا جنہوں نے ساملدائک کناو کے دوران شانتی کو کونستاتش ترنے کی دشاہ میں مہت سکور نتارے کیا تکھا پیڑی کو راہت دی انہیں سرکھن تران کیا چنہوں نے انہیں پیس کی بہت پیسکی بہت کنیدیشت کے بعد دوسری اور پیسکی بہت ویڈیال ہے جو مشکل جوشتگی بہت کمیل حالی پیسکتی نیادیشت کیا نیرمالا جی جونتیشت کیا اس ورمالا جی جنرمالا جی like among the people of Punjab and Kashmir and for making efforts for establishing peace in the South Asian countries. The Peace March of 1980, the laying down of arms by the terrorists of Jammu and Kashmir was a successful attempt at adopting a peaceful path. She took up the mantle of leadership for the Peace March 1983-84 پنجاب اور لفتار آخری دنچانا 1994 کشمیر اسی حرامانی کیا جبیتی ہے انتظار شروعی مجھومتی ہے شیرہ کرویی شروعی مطابق شیرہ مجھومتی ہے سروا دارما سمبھاو مجھومتی بہترین مجھومتی ہے اور ایدو پاکیز ہوئی ممنونی موجودی Dewاریکی تردی میر مینک باتنی میں تیمتاک آلوارین طول پاکیزی دیرو از دوپاکی از دیت شروعی اگرانید جو اور لئی انجام آنقرین پاکیزی باتیش آجتی واشتی ایسا آجتی باتیش آجتی را دیو تردید جواللوپی شکریہ پاکیزی را تکیزی بات، باتیش آجتی باتی گرای ایسا بارے دوش ملتے گیروری در ایسیٰ انقید پوریو را بز سر کے سنے ایرے ڈالی ایرے والادی ایرے سوی ایرے ڈالی ایرے ڈالی ایرے ڈالی اوڈالی ایرے شی ایسی ایتیتیت فورم آرہ بارتاری تلتیرہ امسانات طلب کرم کیا تمام کیا مجموعی حاشم ادفو است فورم خلال شیر میخواONEY شکی امسانات ایمور 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 واک شای ایمور ایمور فرمانہ علیہ ویڈیوی مجھے بلیکی بہترین بید کے بعد یہ کی طرفیت زیادہ نوری نرنہ دشانگی مجھے بہت دیکہ سے قسمت بھرکتا ہے نرنہ دشانگی ہے تجہائی طرف بیگتا ہے لیکنہ مجھے دیوارہ کشوک کی طرف کے دیوارہ بہترین براکو بہترین برنا دشانگی نرنہ دشانگی بہترین دردین بہترین بہترین دشانگی کانگی جی اور دنوبار جی جیسے مہانی یکیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع جنگی جنگی نیدہ ہو نے سچ موچ بھگی چاری کیا دیش بھارنی بھوڈان اندورن نے کام کیا سماز میں آپسی پریم اور بھائچارہ ان کی درشتی میں سب سے مہر تکورنی انسان کبھی چین کی زندگی جی سکتا ہے جب دھا اپنے سماز میں شام کی سببنا اور خوشحالی شام رکھے گا اپنے دیش کو کہا تھا کہ جو مہا مانگوں کا مہا سادر ہے یہاں سب کا سویکار ہے یہ سببکر کی سلسکرتی ہے سب ہمارے اپنے ہیں ہمارے دیئے کوئی پرائیہ نہیں ہے ہمیں گروہوں نے شکشہ گی کی نہ کوئی بہری نہ ہی دیدانہ سکرسند ہم کو بنی آئی یہ ہماری سلسکرتی رہی ہے اور آج کیا ہو گیا ہم کو ہمیں گرات میں جب ہم نے تکھا لیکن ہمیں گراتے ہیں کہ ہم دوستان یاد کرے گا کہ ہم کی آئے whatever the nature of the challenge nirmalaji imparted her duties of harmony and peace commendably at the height of the communal strife and terror in jammu and kashmir she agreed to go daringly to that area where minefields had been laid she was stopped and that area was cleared yet she always remained at the forefront for making efforts for peace کشمیر پوری گھم کے آئی اور کشمیر کے آئی کے آئی میں بھی جا کے آئی تو بولتے تھی دیدی آپ آئی آپ کو کچھن ہوگا she firmly believed that in our society the final verdict is given by the common people they should come forward and make efforts for peace she said that people are the tools for changing the system that is sure but slow and that this tool is now becoming a superpower that can transform the entire world as a writer Nirmala Deshpande wrote in both Marathi and Hindi languages she created many works apart from Hindi English and Marathi Nirmala Deshpande also knew Tamil and Uriya the newsletter of the Akhil Bharatiya Roshnatmak Samaj is a mirror of her innovative and progressive thoughts in the March 2008 edition she created a new history in protest against the conventionally popular traditions in women's lives on the cover page of this newsletter it is written by her as I understand that daughters should have the right to perform the last rites my last rites would be performed by my daughter and that is how it turned out to be when they told me that you will do my last rites so it's weird that girls don't do it I asked if I am a girl how can I do it I don't want to do it so they said that's how it is 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 and this is my last rites that you will do it my last rites then I realized that they have done it and I have filled it Nimalaji left this world on 1st May 2008 she raised pertinent questions in the society through her outstanding thoughts and perspectives for example in the editorial section of the newsletter she wrote that any woman is identified through her status as someone's daughter someone's sister or as someone's wife does she have no status of her own she is a human being she has her own personality but she does not have any identity of her own each woman is a person as a person she should definitely have her own identity why does the discrimination between a son and a daughter continue why is a woman still being oppressed she took concrete steps to find solutions to these questions she remained associated with Akhil Bharatiya Rishnatmak Samaj Harijan Sevaksang for all her life for the welfare of poor and desolate women she was the chairperson of Indo-Soviet friendship society she organized several tours to the neighboring countries for establishing mutual friendship and brotherhood cultural conferences were also organized as well as long as the women who can't have people who could need to be who can not who are you who موسیقی یہاں آنے کے بعد اور بابا بلے شاہ کا درشن لینے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ ان کا میسیج ان کی جندگی ہی ایک بہت بڑا میسیج ہے لوگوں کے دل میں دونوں سائٹ پہ اب یہ پکا یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے رہنا ہے تو بھائی چاری کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا ایک بہت خوشکوار فریضہ ہے کہ آپ سب کو خوش آمدین بھی کہوں اور آپ کے آنے کا جشن بھی بناوں یقین کیجئے میں پیدایشی لاہوری ہوں لاہور ہمیشہ سے مجھے بہت پسند ہے لیکن آج جب میں آپ سب کو لے کے واقع پاٹر سے آ رہتا تو مجھے لاہور پہلی مرتبہ بہت خوبصورت لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب ہندوستان سے آئے اور مجھے لگا کہ ہم وہ رنگ جو ہم پہ لاہور سے کھو چکے ہیں وہ دوبارہ لاہور میں آئے ہم دونوں ملکوں میں کوئی لڑائی نہیں ہونے دیں گے اس سنت کی اس سوٹی کی وہی بات ہے جو سب سے بڑا پہدا ہے ساری دنیا کو اپنا گھر سبجھو اور یہاں رہنے والے سب کو اپنے رشتے دار سبجھو اور بہت ذک میں بھی کیا ہے وکافت ل جکو مجھے اٹھا کرنے والجکائرik وہ شکریہ کا غلط شہرہ کاریکی سوڈیو totally شکریہ کاریکی سوڈیو شایرے کاریکی سوڈیو ہے ڈالو دیوٹ کے سiona مطبرا، ہے ڈالو، جو iemandید کرتے ہیں کے ا deafنی مطبع Manager الرحالی تلیکی شعPS اور اید theirاف właśnie جاناتی دنتانی ط숙 ایک دین scene من یور توم کیا کرتے ہیں ہم دلتلتلی خلاف اطلب ور جب باستر بارن مجدن باستر کیا ویدے تانائی حجورت شخص اجتا بلاد نرمالا جی was a living example of peace friendship and harmony whose memories will cherish forever موسیقی